اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں تھے کہ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سے ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی جو ویڈیو تھی وہ میں نے صبح سے ہی سرارٹ کر دی تھی مطلب نو بج رہے تھے یہاں پہ اور میں اپنا بریک فاست بنا رہی تھی ہسپنڈ یہاں پہ چلے چکے تھے اور بس آپ لوگ روٹین کے کام دیکھیں گے بریک فاست ریڈی کر رہی تھی آج کل مجھے بہت شوک ہو رہا ہے کہ میں بریک فاست میں کھاؤں تو بس یہاں پہ میں وہی پریپیئر کر رہی ہوں الیکٹریکل چولا بھی ہے لیکن اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے کچھ کچھ جو علاقوں میں نا لائٹ کا بھی شو بن گیا ہوا ہے تو بس یہاں پہ لائٹ جانے کی وجہ سے نا پھر میں نے ایک آپشن جو ہے یہ بھی رکھا ہوا ہے لیکن اس کو میں بہت کام یوز کر رہی ہوں جب سے جو ہے نا وہ الیکٹریکل چولا آیا ہوا ہے تو آج کو جو ٹاپک پہ ہم لوگوں نے بات کرنی تھی نا جو میں نے لاسٹ فلوگ اپلوڈ کیا تھا تو اس میں نے مجھے کافی کیوریز آئی دی تو میں نے کہا کچھ میں نے کہا ٹائم جو ہزبنڈ اگر دھوکہ جو ہے وہ نہیں دیتے تو کچھ ہزبنڈ سے ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے تو بس اس کے اوپر آپ بات کریں تو میں نے کہا چلیں جی آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگ میری روٹین دیکھ لیں گے اور میں جو اس کیس آپ کے ساتھ اس ٹرپک کے اوپر بات کر لیتی ہوں اچھے کچھ فیملز کی یہ بات ہوتی ہے کہ میری ہزبنڈ مجھے ٹائم نہیں دیتے اور کچھ کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ نا دوسروں کے سامنے بہت زلیل کرتے ہیں مطلب ویسے تو وہ ان کے ساتھ ٹیک ہوتے ہیں لیکن جب کوئی آتا ہے نا ان کے گھر میں یا وہ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ نا پھر بہت زیادہ ان کو نا زلیل کرتے ہیں کچھ کی عادت ایسی ہوتی ہے تو بس اسی کے اوپر بات کریں گے لیکن میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ اکثر خواتین کی یہ جو شکایت ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ہر وقت یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ان کے ہزبن ان کو ٹائم نہیں دیتے وہ بار بار یہ بات جو ہے نا وہ اپنی ہزبن کو کہہ رہی ہوتی ہیں اچھا ہوتا اس سے کیا یہ ہے کہ وہ اس بات سے نا چڑ جاتے ہیں اگر انہوں نے ٹائم دینا بھی ہوتا ہے نا تو وہ ٹائم نہیں دیتے تو اس وجہ سے بار بار جو ہے نا وہ آپ ایک بات کو کریں گی نا تو وہ کبھی بھی آپ کی بات کو نوٹس نہیں کریں گے کیونکہ ہم جس چیز کے پیچھے جتنا زیادہ بھاگتے ہیں نا وہ چیز ہمارے سے اتنا دور جاتی ہے اس لیے کچھ چیزوں کو جو ہے نا قریب کرنے کے لیے ان سے دور ہونا پڑتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بار بار ان سے یہ بات مت کریں کہ آپ جو ہے مجھے ٹائم نہیں دیتے آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے ایک وقت آئے گا کہ ان کو یہ چیز خود ریالائز ہو جائے گی کہ وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے اور آج کل تو دور اتنا کوئی فاسٹ ہے نا کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی کو اپنی ویلیو کی جو ہے نا اپنی ویلیو بتانے کی آج کل ہر فیمیل جو ہے وہ پڑی لکھی ہے ہنر مند ہے بہت سے لڑکیوں میں بہت سے چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ اپنی ابلیٹی کو جو ہے وہ یوز کریں اور اپنی ابلیٹی کو منوائیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ لوگ ولوگنگ کر لیں کچھ نہ کچھ کریں ولوگنگ نہیں کر سکتی تو کچھ ایسا کریں کہ جب لوگ آپ کی عزت کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے حزبن بھی آپ کی عزت کریں گے ان کے ساتھ جڑے وہ رشتے جو آپ کی عزت نہیں کرتے وہ بھی آپ کی عزت کریں گے تو جب آپ دوسروں کے سامنے ویلیویبل بنیں گی نا تو آپ کے حزبن آٹومیٹکلی آپ کی عزت کریں گے کہ میری بیوی جو ہے وہ اتنی قابل ہے کہ لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں لوگ اس کو جو ہے وہ جان رہے ہیں تو آپ اپنی ویلیو خود بنائیں ہر لڑکی پڑی لکھی ہے آج کل ایسی بہت کام فیمیلز ہوں گی جو پڑی لکھی نہیں ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ پڑی لکھی ہی ہوتی ہیں تو اس لیے اپنی ویلیو خود بنائیں بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کو بار بار یہ کہیں کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے کہ آپ مجھے ویلیو نہیں دیتے تو آپ اپنی ویلیو خود بنائیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ اپنی ویلیو بنا سکتی ہیں لیکن بہت سی فیمیلز وہ اس چیز کی کوشش نہیں کرتی اور بس ایک ہی چیز کی اوپر ٹکی رہتی ہیں تو اس لیے اپنی ابلیوی کو یوز کریں اپنے آپ کو جانے پہ چانیں کہ آپ کے اندر ایسی کونسی بیلیٹی ہے جو آپ دکھا سکتی ہیں جو آپ کر سکتی ہیں اور جب آپ کریں گی تو پھر آپ کو جو ہے وہ کس طرح کا اس کا ریوارڈ ملے گا تو آپ کے ہزبنٹ آٹومیٹکلی جو ہے نا آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے اچھا ہماری سوسائٹی میں نا جب شادی ہوتی ہے تو ہاں لڑکی کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس کا ہزبنٹ جو نا وہ اس کا سب کچھ ہے اب لیکن شادی ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے کرنا اور اس کو نبھانا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو لیکن پھر بھی جو نا ہماری سوسائٹی میں اس چیز کے اوپر جو نا لڑکیوں کو امادہ کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے اسی کے ساتھ رہنا ہے آپ اسی کے ساتھ رہو گے آپ کو اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ چھوڑ دوگے تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا تو اس لیے نا ہماری جو سوسائٹی کے لڑکی ہیں نا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب جو شادی ہو گئی ہے یہ ساری زندگی یہی چلنی ہے ٹھیک ہے چلے اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کی نصیب بہت زیادہ اچھے کرے لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ رہنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے لیکن جو نا ایک لڑکی اس کو اپنا خدا مان لیتی ہے ٹھیک ہے جو کہ بہت بڑی بے وکوفی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو لیمٹس بتائی ہیں ہزبن کی آپ اس لیمٹس میں رہ کے ان کی عزت کریں اور ان کی ہر چیز جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے مطابق چلے لیکن اگر آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کر کے اس چیز کو آپ ساوٹ آؤٹ کر سکتی ہیں اچھے کچھ ہاؤس وائفز یہ بھی جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ چپک کے رہیں تو مطلب ان کے ساتھ ساتھ رہیں تو ایسا نہیں ہوتا کچھ کو یہ عادت اچھی لگتی ہے اور کچھ کو یہ عادت اچھی نہیں لگتی کیونکہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ ان کے ساتھ اس لیے چپک رہی ہیں یا ان کے ساتھ ساتھ رہی ہیں کہ آپ ان کی انکوائری کر رہی ہیں اس لیے کبھی بھی وہ آپ نے شاید مثال سنی ہوگی کہ ہم چار ٹانگو والے جانور کو تو بان سکتے ہیں لیکن دو ٹانگو والے کو نہیں مطلب کہ ایک انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ جن کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں مطلب انسان کو ہم نہیں اپنے ساتھ بان سکتے لیکن ہم ایک جانور کو ضرور بان سکتے ہیں اس لئے اس کوشش میں آپ لوگ مت رہیں کہ آپ اپنے ہسپنڈ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بان کے رکھ لیں گی آپ جس سے اس کو جتنا آزاد چھوڑتی ہے وہ چیز اس اتنی ہی یعنی کہ نکھر جاتی ہے اس لئے اس لئے ہر رشتے میں تھوڑا سا گیپ لائیں آپ کے اگر یہ عادت ہے تو تھوڑی سی کام کر دیں کیونکہ جب آپ اس عادت کو کام کریں گی تو وہ اٹومیٹکلی آپ کو ٹائم بھی دینا شروع کر دیں گے آپ کی طرف توجہ بھی دینا تو وہ سٹارٹ کر دیں گے اچھا کچھ اور تا یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہسپنڈ ہمیں عزت نہیں دیتے تو میری ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ کوئی بھی کوئی بھی انسان وہی چیز آپ کو دیتا ہے جو چیز اس کے پاس خود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی آپ کو عزت نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ شاید اس کے پاس وہ چیز میری اثر نہیں ہے تو اس لیے آپ خود کو اتنا ویلیویبل اور اتنی سٹرونگ وومن بنائیں کہ وہ آپ کو خود جو نا وہ عزت دے آپ کو مانگنی نہ پڑیں کسی کے ساتھ اس چیز کی نوبت ہی نہ آئے اور دوسری نمبر پہ اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہزبنڈ اور وائف کی لڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو برابر کے جواب دے رہے ہوتی ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ مرد کو کبھی بھی زبان چلانے والی جو عورت ہوتی ہے وہ کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تو اس لیے اگر آپ کا کبھی بھی جھگڑا ہو رہا ہو تو آپ اس وقت خموشی اختیار کر لیں اگر آپ کے ہزبن کو خصہ آیا ہو تو وہ اگر آپ کی انسلٹ کر بھی دیں چاہے وہ کچھ کوئی وہاں پر مجود ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ کی انسلٹ کر دیں وہ تو آپ اس وقت تو خموشی اختیار کر لیں لیکن جب آپ کو لگے کہ معاملہ جو ہیں وہ اب ٹھیک ہونے لگے ہیں ان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو آپ ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ نے یہ چیز غلط کہی تھی اگر کوئی غلط الفاظ وہ یوز کر لیتی ہے تو آپ ان چیز کو ریالائز کروائیں یعنی کہ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ جھگڑا کر لیا ہے وہ آپ کے ساتھ لڑائی کر کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ ایک سائٹ پہ وہ ایک سائٹ پہ تو آپ ان کو ضرور یہ ریالائز کروائیں کہ آپ کو اس چیز کا برا لگ ہے تاکہ ایسا ہو کہ نیکس ٹائم وہ آتی نہ وہ آپ سے کریں لیکن اس وقت آپ کی خموشی بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ خموشی اختیار نہیں کریں گی تو رشتوں میں بہت زیادہ بھی گار پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب دونوں طرف سے ایک جیسی بات ہو جائے تو پھر بہت مشکلات پیدا جو ہو جاتی ہیں تو اس لئے کوشش کریں گلہ کریں شکوا کریں اور اس چیز کو ان کو ریالائز کروائیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس چیز کو ضرور سمجھیں گے اگر وہ سمجھنے والے ہوئے تو زیادہ در لوگ آج کل پڑھ لکے ہیں بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ لیتی ہیں تو اس لئے آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں تو وہ خود بہ خود اور آپ اتنا خود کو ویلیویبل بنائیں گے وہ خود بہ خود آپ کو ٹائم بھی دیں گے اور آپ کی جو تھوڑی سی تظلیل کرنے والی شکایت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اچھا کچھ عورتوں کو یہ نشکری کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے ٹھیک ہے نشکری کی اتنی زیادہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ عورتیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا جو نا وہ سیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں گی تو پھر آپ کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آسان ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی تو اس لئے شکر بہت زیادہ زندگی میں ضرورت ہے آپ کے پاس کوئی چیز ہے یا نہیں ہے آپ شکر ادا کریں ہی کریں اور اگر آپ کو کوئی بیکگراؤنڈ پر واضح آ رہی ہوں تو پلیز اس کو اگنور کر دیجئے گا بہت ویٹ کے بعد جو ہے نا میں ویڈیو بناتی ہوں وائز آور کرتی ہوں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ آواز آ جاتی ہے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر ادا کرو میں اور ادا کروں گا مطلب جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ادا کرتا ہے اگر آپ کے ہزمن میں کوئی تھوڑی بہت خامیہ ہے بھی تو آپ شکر ادا کریں کہ ان کے اندر یہ خوبیاں بھی ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخص کی صرف خامیہ ہی تلاش کریں کبھی کبھی اس کی خوبیاں بھی جو ہے وہ دیکھ لینی چاہیے تو اگر ہم ہر انسان میں خامیہ دھوننے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہمیں اس کی خوبیاں کبھی بھی نظر نہیں آئیں گی اور زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی میں کبھی کبھی کسی بھی اپنے رشتے سے بدگمان ہونے لگتی ہوں تو میں اس کی جو ہے نا وہ اچھائیاں یاد کرنے لگ جاتی ہوں تاکہ میرا رشتہ جو ہے وہ کمزور نہ ہو اور میں ان کے بارے میں زیادہ برا نہ سوچوں اچھے میں یہاں پہ نا اپنے سوٹ کی جو ہے نا وہ کٹنگ کر رہی تھی تو بس بیکگرانڈ پہ جو بھی چل رہا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا باقی ہم اپنے ٹاپک پہ ہی رہتے ہیں تو اس لیے جن عورتوں کی یہ عادت ہے ہر وقت اگر آپ یہ بھی کہیں گی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا اگر آپ کے ہزبند اچھے نہیں ہے تو کوئی بھی ان کو اچھا نہیں کرے گا آپ کو خود ہی سب کچھ کرنا پڑے گا ان کو اچھا بنانے کے لیے اور اپنی گھر کو جو ہے وہ منیج کرنے کے لیے سب کچھ آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا کوئی بھی آپ کی مشکلات کا جو حل ہے وہ اللہ کے علاوہ نہیں نکال سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جو چیز آپ کے پاس موجود ہیں اس چیز پر جو ہے وہ شکر ادا کر کے خود کو بھی اور اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کریں اور اپنے ہزبند کو بھی جو ہے نا وہ آپ خوش رکھیں اگر کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی آپ کو دیتے ہیں تو اس چیز پر بہت زیادہ خوش ہوں تاکہ وہ بھی ایک سکون اور اتمنان محسوس کریں کہ ان کی بیوی جو ہے وہ مہنگے مہنگے گفت سے ہی خوش نہیں ہوتی وہ ان کے کوئی بھی لائی چیز سے جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اس طرح رشتہ جو ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اچھے انداز سے جو ہے وہ چلتا ہے کیونکہ ایک آدمی جو ہوتا ہے نا وہ پورا دین اپنے گھرولوں کے لئے کام کرتا ہے ہمیں نہیں پتا وہ دھوپ میں اور سردی میں گرمی میں کس طرح سے سروائیو کرتا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے ایک مہنتی آدمی اپنے گھر کو لے کر بہت اچھے سے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ سٹرگل ہوتی ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے وہ کتنی باتیں سنتا ہے اس کا ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے ہم لوگ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں جو فیمیلز کام نہیں کرنے جاتی تو وہ سب کچھ کس کے لئے کرتا ہے اپنے گھرولوں کے لئے کرتا ہے تاکہ اس کے گھرولے سکون سے رہیں سکون کی چھت میں رہیں کوئی ان کو کوئی بات نہ کرے تو اس لئے آپ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ٹائم نہیں دیتے کچھ بھی ایسا ہو تو آپ ان سے بات کر لیجئے اور آپ ان سے اس مسئلے کا حل پوچھیں تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے بجائے اس کے کہ اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں بہت ساری بدگو مانیاں کٹھی کر لیں آپ تو آپ ان کی اچھائیوں کو بھی یاد کریں کیونکہ جب سردی آتی ہے تو بہت زیادہ دھوند ہوتی ہے تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم لوگ باہر جائیں اور باہر جا کے کوئی کام کریں یا گرمی ہوتی ہے ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم لوگ باہر چھتوں سے باہر نکلے لیکن ایک مرد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز اس کو پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ ایک عورت کے لیے سب کچھ کرتا ہے اس نے کبھی بھی دھوپ گرمی سردی چھاؤں بارش ان چیزوں کو نہیں دیکھا جہاں پہ اس کو کام کرنے جانا ہوتا ہے وہ لازمی جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے husband کا ساتھ دیں تو جو کوئی job کرتا ہے پتہ اسی کوئی ہوتا ہے کسی کے انڈر رہ کر کام کرنا کتنا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے بجائے اس کے کہ ہم نیگٹیو سوچیں تو اپنی آپ کو جو ہے وہ پوزیٹیو کی طرف لے کر جانا چاہیے اور چیزوں کو جو ہے وہ خود سیٹل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم خود ہی خود میں جو ہے وہ ٹینشن لے کر بیٹھے رہے ہیں اور اپنے معاملات کو مزید بڑھاتے رہیں تو یہ تھی آج کی میری ایک موٹیویشن ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ملتے ہیں اس طرح کی ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ